یوں تو لہوریوں کو کرکٹ سے عشق ہے لیکن ورڈ کپ 2011 کے سیمی فائنل میں پاکستان اور بھارت کا جوڑ پڑھنے کے بعد لہوریوں کا یہ عشق دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کا سپورٹس کی دکانوں پر گرین شرٹس کریدنے والوں کا رشت لگا ہوا ہے دکاندار بھی لوگوں کے اس شوک کی خوب قیمت وصول کر رہے ہیں شہر میں ہر عمر اور جنس کے افراد اپنی ٹیم کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اور جیت کے جذبے سے سرشار ہیں والدین اپنے بچوں کے لیے گرین شرٹس کریدنے نظر آتے ہیں تاکہ جب محالی میں سیمی فائنل کا آگاز ہو تو لہور میں ہر طرف سبز رنگ کی بھار ہو انڈیا اور پاکستان کا جو سیمی فائنل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے بچوں میں اتنا شوق پیدا ہوا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایک تکر ہے ہماری اس لیے بچے ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرین شرٹ چاہیے شہر اور بیرونے شہر سے خریداروں کے ریش کی وجہ سے دکاندار مو مانگے دام وصول کر رہے ہیں اس بارے میں دکانداروں کا موقف یہ ہے کہ داشت زیادہ ہونے کی وجہ سے گرین شرٹس کا سٹاک کم پڑ گیا ہے جب سیریا پاکستان انڈیا کا میچز ہوا ہے یہ کنفرم ہوا ہے آپ بلیب کریں میری ہنڈر پیسے نائنٹین نائن پرسن سیل صرف جسٹ اونی شرٹس کٹس کی ڈیمانڈ کی ڈیمانڈ اور کوئی ڈیمانڈ نہیں بھی ساتھ تمام شرٹس میں اپنی ہوش میں آئی تک تین دن میں نے کبھی اس کی سیل نہیں مانی نہیں دیکھی زندہ دلانے لاہور میں اپنی ٹیم کی حوصلہ افضائی کا یہ جذبہ قابل استائش ہے لیکن تیس مارچ کو پلڑا کس کا باری ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کے سیمی فائنل سے پہلے گرین شرٹس کی پروپٹ میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لاہوریوں کی دعائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں کیمرامین رزوان علی کے ساتھ حضر حسین سیڈی فارچی چور